موسیقی 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 پیروانر آج سے تین ماہ قبل اسی کورٹ نمبر پانچ میں آپ نے شگفتہ مرڈر کیس میں ملزمان کو کساس اور دیت کے تحت رہائی دی تھی سر اس خاندان کی بڑی بیٹی تو جان سے گئی لیکن اب چھوٹی بیٹی کی جان کو بھی خطرہ ہے جو جن پہلے شگفتہ پر آتا تھا اب وہی جن چھوٹی بیٹی نوری پر آنے لگا ہے اور سر اس بات کا سو فیصد خطرہ ہے کہ جس طرح رہیم داد اور اس کے بیٹوں نے شگفتہ کا قتل کیا تھا وہ اب نوری کا بھی قتل کر سکتے ہیں لہذا عدالت سے درخواست ہے کہ پری ایمٹیو میجرز کے تحت رہیم داد اور اس کے بیٹوں کے خلاف کاروائی کی جائے اور نوری کی جان کا تحفظ یقینی بنایا جائے یور آنر ایک فضول بنیاد پر میں سامنا اس کیس کو ری اوپین کرنا چاہتی ہے اس لئے میری درخواست ہے کہ اس کیس کو فوری طور پر ڈسمس کیا جائے یور آنر جن وجوہات کی بنا پر رہیم داد اور اس کے بیٹوں نے شگفتہ کا قتل کیا آج ایک بار پھر وہی وجوہات دوبارہ پیدا ہو گئی ہیں شگفتہ پر یقیناً کسی نفسیاتی عارضے میں مبتلا تھی اور نوری بھی دیفینیٹلی ایک سائیکلوجیکل پیشنٹ ہے لیکن یہ لوگ اس بات کو جن کا آنا قرار دیتے ہیں اور یقیناً اس بات کا خطرہ سو فیصد ہے کہ نوری کے بھی سو کال جن سے جان چھڑانے کے لیے یہ صفاق باپ بیٹے نوری کو بھی قتل کر دیں گے اور سگرہ بی بی اس صفاقی میں ان کا ساتھ دے گی کیونکہ یور آنر یہ تمام لوگ نفسیاتی مریض ہیں اور نارمل نہیں ہیں اور ان کا اس طرح کھلے عام پھرنا دوسروں کے لیے نقصے امن بن سکتا ہے مر سامنا آپ کو میرے کلائنٹس کو پاگل کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے وکیل صاحب میں نے لفظ پاگل استعمال نہیں کیا یور آنر میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس خاندان میں نفسیاتی پرابلمز موجود ہیں اور سر ابھی ابھی رحیم داد کو کوٹ کے باہر مرگی کا دورہ پڑا اس لیے ان کو تم اکٹیرے میں نہیں بلا سکتی ان کے بڑے بیٹے راشد کو بلانا چاہوں گی اجازت ہے کیا اب نوری پہ بھی جن آگیا ہے جی بلکل اس پہ بھی جن آگیا ہے کیا ثبوت کیا ہے اس بات کا کہ نوری پہ جن آگیا ہے نوری بھی بلکل ویسی ہو گئی ہے جیسی شگفتہ ہو گئی تھی اس کی آنکھیں خونی ہو گئی ہیں آواز بدل گئی ہے اس کی خاموش رہتی ہے ار وقت اور جنون آتا ہے کسی کو نہیں بخشتی ہے وہ تو کیا اب آپ کو آپ کے بھائی آپ کی والدہ آپ کے والد کو اس بات کا خطرہ ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی جان لے لے گی نوری سے نہیں ہمیں اس کے جن سے خطرہ ہے پتہ نہیں وہ کب ہمیں جان سے مار جائے گا ہاں تو کیا سوچا ہے اب شگفتہ کی طرح نوری کو بھی مار دو گے ہم نے تو شگفتہ کو نہیں مارا تھا ہم نے تو اس کے جن کو مارا تھا اور اس کے جن کو تو جلا بھی دیا تھا ہم نے لیکن ہم تو یہ بھول گئے تھے کہ جن تو خود آگ کا بنا ہوتا ہے آگ بھلا اس کا کیا بھی گاڑ سکتی ہے اور اسی لیے اب وہی جن نوری پر بھی آ گیا ہے میں نے سنے نوری کوئی پیرنی شرنی بن گئی ہے جی بلکل اس کا تو درجہ بلند ہو گیا ہے وہ ایک نظر لوگوں کو دیکھتی ہے اور لوگوں کے کام بن جاتے ہیں لوگ دعا کے علاوہ کوئی نظرانے بھی دیتے ہیں بلکل اپنی خوشی سے لوگ نظرانے چڑھاتے ہیں اس پر ہاں تو پھر تم لوگ کے تو کاروبار کا ایک اور وسیلہ بن گئی ہے پھر نوری کے جن کو کیوں مارنا چاہتے ہو دیکھیں جی کوئی بھی خوشی سے جن کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اور کچھ پتہ نہیں ہے وہ جن کب ہماری جان لے لے کچھ پتہ نہیں ہے یور آنر پوائنٹ نوٹ کیا جائے آپجیکشن یور آنر مسامنا زبردستی میرے سادہ لوکل آئین کے موں میں اپنے الفاظ ڈالنا چاہتی ہے مسامنا نے اس سے پہلے بھی بڑے اوچھے ہتگنگے استعمال کیے ہیں غیر قانونی طور پر رحیم داد کے گھر پہ پولیس کا ریٹ کروایا نوری کو اغوا کروانے کی کوشش کی جسے مہلے والوں نے بہت مزاہمت کے بعد بچایا میری درخواست ہے کہ مسامنا کو ان بیجا سرگرمیوں سے روکا جائے اور رحیم داد کے گھر کی چادر اور چاردیواری کے تقدس کا خیال لکھا جائے وکیل صاحب چادر اور چاردیواری کا تقدس ایک لڑکی کی جان سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا یہ عدالت حکم دیتی ہے کہ آنسہ نوری، مسامنا سغرہ، رحیم داد، راشد اور نظیر کا طبی اور نفسیاتی معاینہ کروا کر اس کی رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے اور اگلی سماعت میں نوری کو بے عدالت میں پیش کیا جائے نیز نوری کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے اس کے گھر پہ پولیس تائنات کی جائے کیس کی اگلی سماعت پچھن سپٹمبر کو ہوگی the court is at jen کیا آپ ڈیٹس نشروز میڈام ڈیٹس یہ ہے کہ رحیم داد ات کمپنی کو پولیس والے زبردستی ساکیٹریس کے پاس لے گئے تھے لیکن وہاں انہوں نے بہت زیادہ اگریشن شو کی اور ان کے ساوالات کے جواب بات بھی نہیں دیے نوری کی طبیعت تو بس اب ٹھیک ہے نا ابھی تک ٹھیک ہے میڈام لیکن نوری کی حفاظت کے لئے دو پولیس والے جو تائنات کیے تھے وہ نوری پر آنے والے جن سے بہت خوف زیادہ ہیں اور سفارشیں کر رہے ہیں اپنی ڈیوڈی چینج کروانے کے لئے کیا کہہ سکتے ہیں پورے معاشرے میں اتنی دوہم پرستی ہے پولیس والے بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے چلو ماہری نے طب اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ بہت سی ایسی علامات ہیں جو اگر نمودار ہوں تو ضعیف العتقاد لوگ سمجھتے ہیں کہ اس شخص پر جن آگیا ہے حالانکہ یہ علامات شیزوفرینیا اور دیگر نفسیاتی بیماریوں کی نشاندہی گرتی ہے جیسے بلا وجہ چیخنا چلانا آنکھوں کا سرخ ہو جانا کمر بازو یا کونیوں پر نیلا یا سبز رنگ نمودار ہونا ٹائے کرنا عجیب عجیب آواز نکالنا دم گھٹنا اپنی عزیز تدین ہشتی سے بھی نفرت کرنا عبادات سے دور بھاگنا گندگی پسند کرنا اور اپنے عرد گرد کسی کی موجودگی محسوس کرنا